سابق ایم پی ای پرویز رفیق صاحب مائک پر تشریف لیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں میں آج آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور ہمارے نہائیتی قابل اعترام صوفی محسود احمد صدیقی الہ سانی سکار تمام مشاہد اور تمام آج کی محفل ذکر و ناد و سما اور بین المزاہب امن اتحاد کنونشن میں میں آپ تمام لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس کا انقاد کیا ہے سرکار کی قیادت میں میں سمجھتا ہوں کہ آج وطن عزیز کو جس اہم کیس کی ضرورت ہے وہ بنیادی طور پر امن ہے اور بین المزاہب اتحاد ہے تو میں اس کے لئے بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں صوفی محسود احمد صدیقی الہ سانی سرکار کو اور آپ سب کو کہ جس طرح میرے ہندو بھائی مسیحی بھائی مسلمان بھائی کلاشی بھائی اور دیگر مزاہب سے لوگ یہاں پر موجود ہیں میں صوفی محسود صاحب کی ان ساری خدمات کو جو وہ مذہبی رواداری کے فروغ کے لیے مذہبی ہم مہنگی کے لیے اور اس ملک کو حقیقی معنی میں محبت اور انسانیت کے درست سے چلانے کے لیے جو وہ کوشش کر رہے ہیں ہم ان کی خدمات کے مطرف ہیں جو گلدستہ صوفی محسود لہسانی سرکار نے اپنی محنت اپنی روحانی کوشش اپنی روحانی طاقت سے اپنی سماجی خدمات سے لگایا ہے یہ بہت بڑی جو ہے ہمارے لئے خوشی کی بات ہے میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ صوفی محسود صاحب کے پیروکار ہیں اور ان سے محبت اور عقیدت کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کو اس کامیاب 23 سالانہ محفل ذکر و سما کا جو اجلاس ہے